قرآن کا احترام وہی کرے گا نا جو قرآن پر عمل کرے گا نمازی وہ ہیں نہیں شرابی وہ پہلے سے ہیں وعدہ خلاف تو وہ ہیں جھوٹے تو وہ پہلے سے ہیں جھوٹے وعدے عوام کو دینا تو ان کے دل میں تو اس قرآن کا کوئی احترام ہے نہیں وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں پھر عوام کی پریشر کی وجہ سے کرتے ہیں نا ورنہ اگر غیرت ملی ہوتی ان ملکوں کے سفارت خانے نہ بند کر دیے جاتے ہیں تھوڑے ٹائم کے لئے ایک عالم دین سعودی عرب نے اس کا گلہ کٹا تھا آیت اللہ نمر چار پانچ سالوں کے لئے ایران ایمبیسی بند کر دی چار پانچ سالوں کے لئے نمر ایرانی نہیں تھا شیعہ تھا موت العالم موت العالم ہوتا ہے کہ اگر تو ہمارے علماء کا احترام نہیں کرے گا وہ کسی بھی فرقے کا ہو ہمارے ہاں بعض اداروں کے ذہن میں یہ وہم ہے کہ پاکستانی شیعہ کوئی ایران پرست نہیں ہیں کوئی ایران پرستی نہیں ہیں ہمارے ہاں علماء کی ایک قدر ہے پورا عراق آیت اللہ سستانی کی سنتا ہے سستانی کون ہے؟ ایرانی یہ ان کے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ بندہ ایرانی ہے کیا ہے وہ ہمارے احترام مرجع کا ہوتا ہے وہ کسی بھی قوم کا ہو وہ کسی بھی مکتب کا ہو وہ کسی بھی ملک کا ہو شیعہ مرجع کا احترام کرتا ہے پورا عراق آیت اللہ سیستانی کی سنتا ہے اس سے پہلے آیت اللہ محسن الحقیم عراقی تھے پوری دنیا کے شیعہ ان کی اتباہ کرتے تھے ہمارے ہاں نسل پرسی تو ہے ہی نہیں دوسرا یہ ذہنوں میں ڈالا جالی عزباللہ کہ مجھے ایک بات یہ بہت بری لگتی ہے کہ جس طرح انڈیا کے مسلمان بار بار انڈین گورنمنٹ کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں ہم ہندوستانی ہیں اور یہ چیز مجھے یہاں محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں کیوں بتانا پڑتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں ہم حب الوطنی ہیں ہر قوم کا ایک جین ہوتا ہے آپ پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعہ رہتے ہیں ان کا جین چیک کر لو پوری دنیا میں شیعہ جہاں بھی ہے وہ نیشنلسٹ ہے کہیں بھی چلے جاؤ ایرانی شیعہ بے انتہا اپنے وطن سے محبت کرتا ہے عراقی شیعہ بے انتہا اپنے وطن سے محبت کرتا ہے لبنانی شیعہ بے انتہا اپنے وطن سے محبت کرتا ہے عراق کا سنی اتنی عراق سے محبت نہیں کرتا لبنان کا سنی اور کرشن اتنی لبنان سے محبت نہیں کرتا کیونکہ جتنی جانے لبنانیوں نے عراق لبنان کے بچانے کے لئے دیئے کسی اور لبنانی نہیں دیئے ہیں جتنی جانے شیعہ عراقیوں نے عراق کے بچانے کے لئے دیئے کسی اور شیعہ نے نہیں دی آزربائی جان کا شیعہ جتنی آزربائی جان سے محبت کرتا ہے وہاں کا کوئی اور مکتبالہ نہیں کرتا تو شیعہ کسی بھی ملک کا ہو وہ اپنے وطن کا عاشق ہوتا ہے کیونکہ یہ درس ہمیں کس نے دیا ہے امام حسین نے دیا ہے آپ ایک فرقہ ایک جگہ پہ شیعہ نہیں دکھا سکتے جنہوں نے اپنے وطن کے ساتھ بغاوت کیوں اب وہ چاہے شیعہ انڈیا کا ہو انڈین شیعہ بھی ہندوستان سے محبت کرتا ہے کیونکہ یہ چیز فرش ازا سے ملتی ہے کہ جس مٹی پہ رہتے ہو اس مٹی سے بغاوت نہ کیا کرو اگر مراجع سے عشق ہے آگا خامنی سے عشق ہے آگا سستانی سے عشق ہے یہ ہمارا ایک مکتبی مسئلہ ہے مرجع کہیں کبھی ہو عراقیوں میں کیوں تاثب نہیں سستانی ایرانی ہم کیوں سنے پورے عراق کی پولیسی آگا سستانی بناتے ہیں مرجع ہے نا مرجع کی بات مانی جاتی ہے یہی تو قوت یہی تو قدرت یہی تو ہمارا انسجام کی طاقت ہے جو اہل بیت نے دیا نسل پرستی ہمارے یہاں ہے ہی نہیں امام بچپن میں بھی امام بنے ہمارا امام آئے ہمارے یہ معیار تخوہ ہمارے یہ معیار تحذیب ہمارے یہ معیار کلام ہے معصومین ہے تو دشمن کی یہ سازش شروع سے رہی ہے کہ آپ کی نسلوں کو کیونکہ یہ پورا پلین ہے کہ مسلمانوں کو سیکلر بنایا جائے اب وہ وہہبیت کو کلوز کرنے کا ٹائم آگیا ہے اب ایکسٹریمسٹ مسلمان کے جتنے گروہ ہیں ان کو بند کرنے کا پیغام آ دیا ہے وہ جتنے بھی ایکسٹریمسٹ گروپ سے ان کو بند کرو اب ان کے جتنے بھی فنکشنز ہیں یا تہوار ہیں یا رسومات ہیں ان کو فیسٹیول کا نام دو وہ بیداری ختم کر دو کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے جلوس آپ کی ازاداریاں نشمن کے لیے کتنا خطرہ رکھتی ہیں واللہ اگر قومیں نظریاتی بن جائیں ان جلوسوں سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا 35 ایئر صدام عراق میرا جلوس نہیں نکلنے دیتا تھا کیوں اب اسے بتا تھا کہ ایک سیاسی پارٹی جلسہ بھی کرے کرونوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے یہ بھی افسوس کا مقام ہے آج کل مجالس بھی سیاسی جلسوں کے شکل اختیار کر گئی ہیں میرے مولوی کا رش کتنا ہے اور تیرے مولوی کا رش کتنا ہے یہ مہیار تھوڑی ہے نمبر بازیاں ہو رہی ہیں کوئی پارٹی پیسے خرج کر کے بھی بڑی مشکل سے دو لاکھ چار لاکھ لوگ جمع کرتی ہیں یہاں آشورہ کا دن آتا ہے حسین کے نام پہ بچے گوڑے سب باہر نکلاتے ہیں یہ کس قوم کے پاس یہ جذبہ ہے مجھے بتائیے پوری دنیا میں پوری دنیا میں کون سی قوم ہے جو اپنے اتنے لوگ باہر نکالے یہ ٹریننگ تھی مکتب اہل بیت میں تاکہ اپنے حق کے لئے بندہ باہر نکلنے کا جذبہ رکھے کسی اور کو نکالنا بڑا مشکل ہے لیکن شیعوں کو تو ٹریننگ ہے لوگ تین دن کا دھرنا نہیں دے پاتے شیعوں کو کیا ہے دھرنا دیں گے نوحیں پڑھتے رہیں گے مولا کا نام لیتے رہیں گے ہمارے تو بچے بچے کو ٹریننگ ہے باہر نکلنے کی اس چیز سے بڑا خطرہ ہے کہتا ہے ٹھیک ہے جلوس نکلے لیکن اس کو اینگل نہ ملے صدام کہتا تھا اگر یہ جلوس نکلے اور سب نے میرے خلاف آواز اٹھانا بلند کر دی وہ کہتا تھا یزید پہ لانت کرو میرا نام نہیں لینا یہ مت کہنا کہ میں آج کا یزید ہوں پرانے والے یزید سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں نئی یزید کا نام نہیں لو ہم بھی حسین کا اعترام کرتے ہیں ہم بھی حسین کا اعترام کرتے ہیں لیکن نیا لیڈر ہمیں نہ دکھانا کیونکہ اتنے بڑے مجمع کو اگر کوئی لیڈ کرنے آ گیا تو یہ مجمع کو کہیں بھی لے جا سکتا ہے پھر قوموں میں لیڈر نہیں بننے دی جاتے ہیں لیڈروں کو مار دیا جاتا ہے چھین لیا جاتا ہے اختلافہ پھیلائے جاتے ہیں ٹولوں میں فرقوں میں بانٹ دیا جاتا ہے اصل حدف کیا ہے مسئلہ مسلمانوں سے نہیں ہے آپ سیکلر بن جائیں ان کو کوئی ایشو نہیں مسئلہ دینداری سے ہے مسئلہ حجاب سے ہے مسئلہ عفت سے ہے مسئلہ حیاء سے ہے مسئلہ قال قال رسول اللہ سے ہے اگر کوئی دینی حکومت بنی تھی ایک وہابی ذہنیت کا آدمی تھا اس نے کہا ایران میں بڑا ظلم اہل سنت پہ تو پاکستانی صاحب کھڑے ہوئے تھے اس نے کہا ٹھیک ہے بھئی جتنا ظلم ایران میں سنیوں پر ہے تم اتنا ہی کرو ہمارے اوپر پاکستان جتنی آسائشیں ملی ہوئی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے بائی روڑ جائیں پاکستان کے بلوچستان سے اور جیسے چابہار میں آپ ان ہوں گے چابہار سے ایران شہر چلے جائیں وہاں سے جتنے بھی اہل سنت کے علاقے ہیں یعنی ایسے لگتا ہے کہ یہ بھی بلوچ ہیں یہ بھی بلوچ ہیں لیکن آپ ان کی زندگیاں دیکھیں گاڑیاں ہیں شہر کی ڈیولپمنٹس ہیں سب کچھ ہیں کیونکہ شیعت میں تعصب ہے ہی نہیں ایران میں یہ کونسیپٹ ہی نہیں ہے کہ شیعہ مسجد میں کوئی علیہ سنت آ کے نماز پڑے اور وہاں پہ یہ ہو کہ اس کو مسجد سے نکالا جائے لیکن شیعوں کو خوف آتا ہے کسی اور کی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے نا کوئی حملہ نہ کر دے کوئی بتمیزی نہ کر دے کوئی بہترامی نہ کر دے کیونکہ مکتب اہل بیت محبت کا مکتب ہے آج تک ہم نے اپنی امام بارگاؤں کے باہر نہیں لگایا کوئی اور نہ آئے ہم تو کھلم کھلا کیا دیتے ہیں دعوت دیتے ہیں کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت کی میں فلمیں آئے گا محبت اہل بیت لے کر باہر جائے گا شیعہ تو اتنے تھے نہیں کس طرح بڑے انہی مجالس امام حسین سے تو مجالس کا ایک مقصد ہے شعائر اللہ کا احترام کرنا اپنی نسلوں کے دلوں میں اور یہ امام حسین نے احتمام کیا کہ پورا سال دشمن کبھی قرآن جلاتا ہے کبھی کارٹون بناتا ہے کبھی دین کی توہین کرتا ہے تو اپنے بچوں کو فرش عزائے امام حسین پر لاؤ اور ان کے دلوں میں قرآن کا تقدس اہل بیت کا تقدس اور شعائر اللہ کا تقدس بھرو تاکہ یہ قومیں اور نسل دیندار بھی بنے اور دشمن سے لڑنے کے ان کے اندر جذبہ بھی پیدا ہو امام حسین پر لاؤ